موسیقی موسیقی آدھاب عزیز طالب علمو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیشٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ڈپلوما ان جنرلیزم کے آج کے کورس نمبر پانچ میں ترجمہ اور اس سے جڑے ہوئے موضوعات کا آہاتہ کریں موسیقی عزیز طلبہ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صحافت کا ہم جو ڈپلوما کر رہے ہیں ڈپلوما کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں ترجمے کی اہمیت کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں صحافت میں سب سے اہم کام جو ہوتا ہے اس کا وہ ہے خبر رسانی کا کام تو ایسا نہیں کہ خبریں کسی ایک ہی زبان میں جمع ہوتی ہوں یا ایک ہی زبان میں بنتی ہوں دنیا بھر سے جو حاصل ہونے والی خبریں ہیں وہ کسی ایک زبان میں حاصل نہیں ہوتی دنیا کی مختلف زبانوں میں خبریں جمع کی جاتی ہیں اور خبریں پیش ہوتی ہیں اسی بات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ پچھلے دنوں فٹبال کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا وہ روس میں ہوا تھا اور روس جہاں کی سرکاری زبان عوامی زبان کاروباری زبان روسی ہے تو اس عالمی فٹبال کے مخابلوں کا کوریج کرنے کے لیے جب دنیا بڑھ سے صحافی پہنچے تو ان کو یہ سمجھنا ضروری تھا کہ اگر وہ روسی زبان سے واقعی فتر رکھتے ہیں تب ہی جا کر وہ وہاں کے جو تاثرات ہیں اگر وہ فٹبال میچ دیکھنے والے شائقین ہیں ان کے تاثرات اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جس کو سمجھ کر ہم ہمارے موضوع کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ترجمہ اور صحافت کا دراصل چولی دامن کا ساتھ ہے ایسے ہی دیکھیں کہ فٹبال کا ہی اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں تو فٹبال کا جو اگلا ورلڈ کپ ہونے والا ہے وہ خطر میں ہونے والا ہے تو وہاں پر جو خبریں بنیں گی وہاں پر خابلوں کا وریج کرنے کے لیے جو لوگ صحافی جائیں گے ان کو بھی اور اب بھی زبان سے واسطہ پڑے گا میں ایک دوسری مثال کے ذریعے سے آپ کو یہ صحافت اور ترجمہ کی جو رشتہ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ایک مثال ہو سکتی ہے کہ دنیا بھر سے ماہ زلحجہ میں مسلمان مکت المکرمہ میں جمع ہوتے ہیں حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے چونکہ یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا استماع ہے تو دنیا بھر سے آنے والے مسلمان لازم بات ہے الگ الگ ممالک الگ الگ خطوں سے وہاں پر پہنچتے ہیں اور جب وہ لوگ وہاں پر حج کے لیے کرتے ہیں تو ان کے اپنے عزیز ان کے اپنے وطنوں میں سفر حج کی رودہ جاننا چاہتے ہیں ان کے چاہنے والوں کا جو حج کا سفر ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ انجام بارا ہے اس حوالے سے سب کو دلچسپی ہوتی ہے کہ حج کے جو پانچ دن ہیں ان پانچ دنوں میں کیا صورتحال پیشاری اور لازم بات ہے کہ جو سعودی عرب یہاں پر یہ حج کا فرید انجام دیا جاتا ہے وہاں کی سرکاری زبان عربی ہے وہاں کا میڈیا عربی ہے اور وہاں کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ عربی زبان میں ہوتے ہیں لیکن جن کو حج کے متعلق خبریں چاہیے جو افراد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں مختلف برعظموں میں مختلف ملکوں میں ان کو حج کے متعلق خبریں چاہیے ان کی اپنی زبانوں میں تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ کس طریقے سے جو دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے لوگوں کی ضروریات بدل رہی ہیں ایسے ہی ترجمے کی ضرورت بھی پڑھتی ہے اور ترجمے کی ضرورت کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل بھی سامنے آتے ہیں تو میں اس مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اخوام متحدہ کے جو صدر دفتر ہے وہاں پر مختلف ملک کے صدور جو وہاں کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کی جو مسلمہ زبانیں ہیں اس میں وہ لوگ اظہار خیال کرتے ہیں ہندوستان سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ ہندی زبان میں اگر اظہار خیال کرے تب ان کی بات کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے لازم بات ہے ترجمے کی ضرورت پڑے گی ایسے ہی اگر روسی صدر وہاں پر خطاب کر رہے ہیں تو ان کا خطاب روسی زبان میں ہوگا لیکن دنیا بھر کا میڈیا روسی صدر کیا بات کر رہے ہیں کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کو جاننے کے لیے بیچن ہوگا تب وہی صحافی اس زبان کے دیئے گئے بیان کو سمجھ سکتے ہیں جو روسی زبان سے واقف ہیں لیکن سب لوگ روسی زبان سے واقف ہوں یہ ضروری نہیں لیکن ساری دنیا کے میڈیا کو یہ خبریں پہنچتی ہیں اور پھر اگر ہندوستان میں کوئی اردو میڈیا ہے اردو کے ادارے ہیں جو اس روسی صدر کی دیے جانے والے خطاب کو اپنے اخبارات میں اپنے ٹیلویجن چانل پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اردو زبان میں وہ مواد دستیاب نہیں ہوگا ہاں انگریزی ایسی زبان ہے جس میں کہ یہ مواد انہیں دستیاب ہوگا اب وہاں پر انگریزی زبان سے اس کے ترجمے میں اردو زبان میں منتقل کرنے کے ضرورت پیش آئے گی تو اس مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے صحافت میں ترجمے کی ضرورت ہے اور میدان صحافت کے طلبہ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ جتنی زیادہ زبانیں وہ جانتے ہیں ان کے لئے روزگار کی مارکٹ میں اتنے ہی مواقعیں نکلیں گے اب یہ ہے کہ صحافت کے لئے جو ترجمہ ہے کیا وہ دیگر تراجیم کے جو اقصام ہیں اس سے مختلف ہے یا نہیں یہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اس سے پہلے عزیز طالب علمو آپ حضرات کو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ ہم صحافت میں لسانیات یعنی آسان زبان کا استعمال کرنا ہمارا مقصود ہوگا ہم ماہری لسانیات نہیں ہیں کہ ہم زبان کو آسان بنانے بیٹھیں اکثر طلبہ یا اکثر جو کارگزر صحافی ہیں ان سے یہ غلطی سرزت ہو جاتی ہے کہ اپنے ترسیل کو عمل کو آسان بنانے کے لئے بجائے آسان زبان استعمال کرنے کے وہ زبان کو آسان بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں زبان کے جو بنیادی خوائد و زوابط ہے اس سے بھی سمجھاتا ہو جاتا ہے اور جو صحافت کے تخاذے ہیں کہ آپ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ جب ترسیل کر رہے ہیں تو آپ کا بنیادی جو نکتہ ہے آپ کی جو ترجیح ہے وہ ترسیل ہونا چاہیے نہ کہ آپ اپنے پڑھنے والوں کو مروب کریں ان کو امپریس کریں تو یہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہم ترجیح کے دوران بھی ایسی زبان استعمال کریں گے جس سے ہمارا پڑھنے والا اگر وہ اغبار ہے تو خاری ٹیلی ویشن ہے تو ناظر صحیح سمجھ سکے کہ ہم جو بات اس تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے اس نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ترجیح کا کام شروع کریں گے عثمانیہ انیورشٹی کے جو پروفیسر ہیں جن کا صحافت میں ایک بڑا مخام پروفیسر بشیر الدین صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک طالب علم کے لیے جس طریقے سے ڈکشنری ضروری ہے ایسے ہی صحافت کے میدان میں کام کرنے والے حضرات کے لیے بھی ڈکشنری ضروری ہے جب ہم کسی صحافت ہی ادارے میں ترجمے کے کام کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں پر ہم خیاس آرائی سے کام نہیں لے سکتے اس پس منظر میں ڈکشنری کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس چیز کو سمجھیں کہ ڈکشنری کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں جانتے یا ہم کم علم ہیں ڈکشنری دیکھنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم صحافت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ترجمے کا کام کرنے بیٹھے ہیں اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ترجمے کے لیے جو بنیادی لوازمات ہیں کہ بھئی کم سے کم دو زبانوں کا جاننا ضروری ہے تو صحافت کے ترجمے کے پس منظر میں بھی دو زبانوں کا کم از کم جاننا ضروری ہے میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا جو خبریں ہمیں ملتی ہیں جو خبریں صحافیوں تک پہنچتی ہیں وہ زیادہ تر انگریزی میں ہوتی ہیں صرف ہندوستان ہی نہیں عالمی سطح پر بھی جب ہم صحافت کے منظر نامے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس بات کا پتا لگتا ہے کہ ترجمے کا جب ہم عملی طور پر کام کا آغاز کریں گے تو نہ صرف ڈکشنری دیکھیں گے بلکہ ایک اور نکتہ طلبہ کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور جو صحافی ہیں جو ترجمہ آپ کے سامنے آرہا ہے جو خبریں اغبارات میں آرہی ہیں جو خبریں ٹیلیویجن پیش ہو جا رہی ہیں اغبارات کی خبروں کا متعلیہ اور ٹیلیویجن کی خبروں کا مشاہدہ ضروری ہے وہ کس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری خبریں بہت سارا مواد ایسا ہوتا ہے جو پچھلے خبروں کا سلسلہ ہوتا ہے فالو اپ ہوتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سے پہلے جس کسی نے اس انگریزی لفظ کا یا کسی ایک خاص اسطحہ کا ترجمہ کیا ہے تو اسی کو آپ کو کیری کرنا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ طلبہ نوارید صحافی جو میدان میں آتے ہیں ان سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ پچھلی مرتبہ ہونے والے ان الفاظ کا ترجمہ دیکھے بغیر اپنے طور پر اس اسطحہ کا نئے انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خاری ہمارا جو پچھلی مرتبہ پڑھ چکا ہے ایک انگریزی لفظ کا یا ایک انگریزی کے اسطلاح کا ترجمہ اب وہ دوسرا ترجمہ اس کا دوسرا ترجمہ بدل جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے عزیز طالبین مو یہ ضروری ہے کہ ہم ترجمے اور خاص طور پر صحافت ہی ترجمہ جب ہم کر رہے ہیں تو صحافت میں شائع ہونے والے پہلے سے جو ترجمہ شدہ مواد ہے ان کے متعلقے عادت دالیں تب ہی ہمارے لیے نیوز روم میں بیٹھ کر ترجمہ کا کام آسان ہوگا اور دیکھیں جیسا کہ صحافتی مواد کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے صحافتی جو مواد ہوتا ہے وہ اجلت میں لکھا جانے والا مواد ہوتا ہے یعنی چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا اغبار ہو اغبار کے لیے ایک سہولت یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو خبریں فائل کرنے کے لیے خبروں کا ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے اس کے مقابلے میں ٹیلی ویژن ریڈیو اور انٹرنیٹ کے صحافت جو ہوتی ہے وہاں پر بریکنگ نیوز کا کانچپٹ ہے وہاں پر آپ کو ملنے والی اطلاع کو بروقت خاری تک پہنچانا ہے بروقت اپنے ویورڈ تک پہنچانا ہے اور انشنٹ فیل فور اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر ترجمہ کا جو کام ہوتا ہے تو اگر آپ اجلت میں ترجمہ کر رہے ہیں تو خاری کے لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ وہ ترجمہ اجلت میں کر رہے ہیں آپ کے لیے کتنی مشکلات ہیں خاری تک بلکل اس کا صحیح ترجمہ پہنچیں یہ آپ کی ترجیح ہونی چاہیے اب ترجمہ میں اور کن چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے جیسے ترجمہ کے دوران ہمیں اس چیز کو مددنے نظر رکھنا چاہیے بنیادی طور پر کہ جو کچھ مواد ہم انگریزی میں یا کسی اور زبان میں دیکھ رہے ہیں ان کا لفظی ترجمہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ انگریزی زبان میں جو کچھ مواد ہے اس کا مفہوم آپ کے تحریر میں اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے کہ اگر وہ اخبار میں شائع ہوتا ہے تو آپ کے اخبار میں شائع ہونے والی خبر کو پڑھ کر خاری کو سمجھ میں آجائے کیوں؟ کہ عزیز طالب علمہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ کسی بھی اخبار میں کہیں بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہوتا ہے کہ آج کے اس اخبار میں خبریں پڑھنے کے بعد آپ کو اگر کوئی خبر سمجھ میں نہیں آئی تو ہم سے آپ اس فون نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو اس چیز کو مدنظر رکھئے آپ جو کچھ خبر لکھیں گے وہی خبر اس کی زبان اس کا انداد بیان اور اس میں جو کچھ آپ مواد لکھ رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ کے خاری کو سمجھ میں آ جانی چاہیے تو آپ کا وہ والا فارمولا تو ہمیشہ کے لیے ہے کہ not to impress to inform آپ کا جو کمیونکیشن کا طریقہ ہوگا وہ طریقہ ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اپنے خاری کو معلومات سے آگا کرنا چاہیں آپ اپنی زبان سے اس کو مروب کرنا ہرگز مقصود نہیں رکھئے گا اس کے بعد جو دوسرا ترجمہ کے دوران جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے ترجمہ کر رہے ہیں ہم اتنی سخیل زبان میں ایسی زبان میں کہ وہ خاری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر یہ والا نکتہ کہ خاری فون کر کر پوچھ نہیں سکتا تو اس کے لیے زبان ایسی ہو کہ وہ ایک مرتبہ پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائیں ہاں جب اجلت میں کر رہے ہیں تب بھی آپ کو اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے جس کسی خبر کا ترجمہ کیا ہے اس کو ایک مرتبہ آپ خود پڑھ لیں اگر آپ نیز ارگنیزشن میں ترجمہ کا کام پہلی مرتبہ کر رہے ہیں یا نئے آپ وہاں پر جائن کیے ہیں تب وہاں پر ایک سینئر سبیٹر ہوگا سینئر کوپیٹر ہوگا یا سینئر صحافی ہوگا جس سے آپ کو مشورہ لینے میں جس سے آپ کو تصیح کروانے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے یہ دو امور ہیں جس کا خاص طور پر آپ کو لحاظ رکھنا ہے اگر ایسی شکل نہیں ہے جہاں پر آپ کسی کو بتا سکے تب آپ خود ہی اپنے ترجمہ شدہ صحافتی مواد کو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ آپ نے جو کچھ ترجمہ کیا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کیا ہے وہ زبان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اپنے آپ کو جب آپ خاری کی حیثیت سے رکھ کر اس کا متعلیہ کریں گے تب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے کہ آپ نے جو مفہوم کا ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یا آپ نے ترجمہ کے دوران ڈکشنری چونکہ کہا گیا نساب میں پڑھایا جاتا ہے اساتیزہ طلبہ کو بتاتے ہیں کہ ڈکشنری ریفر کرنا چاہیے ڈکشنری ریفر کرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز آپ بہتر سمجھیں ڈکشنری کے الفاظ بھی اگر ہم لکھنے کی غلطی کریں گے تو ہو سکتا کہ ہمارا جو خاری ہے وہ اخبار پڑھنے کے لیے یا ٹی وی دیکھنے کے لیے کوئی مشکل لفظہ آ جائے تو اس کے بعد وہ ڈکشنری نہیں ہوگی اس چیز کو بھی آپ کو مدد نظر رکھنا ہے ایز ایٹیز جو کا تو ان الفاظ کو اس زبان کو استعمال کرنا نہیں ہے بلکہ اس زبان کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ آپ کا جو پڑھنے والا جو خاری ہے وہ آسانی سے سمجھ سکیں خاص طور پر جو ترجمہ شدہ خبریں آپ تک پہنچتی ہیں ان کا تخابلی جائزہ لیتے ہوئے بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ انگریزی کے کس لفظ کا انگریزی کی زبان ہم یہاں پر انگریزی کی مثال لے رہے ہیں ہو سکتا آپ کو مواد کوئی ملے تو وہ کسی تلگو زبان سے ہندی زبان سے یا دیگر علاقائی زبانوں سے بھی مواد ملے تو ترجمہ کی زبان کوئی بھی ہو بنیادی جو اصول ہیں ترجمہ کے وہ ہر مرتبہ لاغو ہوں گے اور صحافت کا ایک مضمون ایسا ہے کہ یہاں پر آپ کو سائنسی استلاحات سے بھی واسطہ پڑھ سکتا ہے یہاں پر آپ کو بزنس کے میدان سے جڑی ہوئے جو استلاحات ہیں اس سے واسطہ پڑھ سکتا ہے ایسے ہی انٹرٹینمنٹ فلم انڈسٹری اس سے بھی جھڑی بھی خبریں شو بیس کی خبریں یہ ساری چیزیں اب ہماری صحافت کا حصہ بن گئی ہیں اس میں خاص طور پر طلباء صحافت کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جس کسی فرس کر لیجئے آپ اسپورٹس کی خبروں کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ مسلسل دیگر ذرائعوں سے بھی جو ترجمہ ہو رہا ہے اس کا بھی آپ متعلیہ کریں آپ اپنے طور پر اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ آپ زبان کے ماہر نہیں کہ آپ زبان کو آسان کرنے کا کام کریں گے بلکہ آپ آسان زبان استعمال کریں گے تو یہ متعلیہ کیوں ضروری ہے جیسے آپ اگر روزانہ اسپورٹس کی خبروں کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ صرف اپنی ترجمہ کی ہوئی خبروں کا یا آپ کو ملنے والے خبروں کا ہی متعلیہ نہیں بلکہ دیگر ذرائع ابلاغ میں دیگر اغبارات میں اسپورٹس کی خبروں کا ترجمہ کیسے کیا جا رہا ہے اس کا مشاہدہ اس کا متعلیہ آپ کو اپنے کام میں مدد دے گا تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کوشش کیجئے گا آپ اگر بزنس کی خبروں کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں ترجمے کے جو لوازمات ہیں جو درکار اس میں چیزیں ہونی چاہیے ان کا آپ لحاظ رکھیں گے ساتھ ہی آپ دیگر اغبارات میں مختلف اسطلاحات کا کیسے ترجمہ کیا رہا ہے اس کا بھی آپ کے لئے متعلیہ آپ کے کام کو آسان بنا سکتا ہے اور اس چیز کو سمجھئے گا ایسا نہیں کہ صحافت میں صرف سیاست ہوتی ہے اور سیاست کا موضوع بھی یا سیاست کی خبریں بھی اب آپ کو ترجمہ کرنا پڑے ہیں تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے اگر ہم ہر مضمون کو ہر موضوع کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ ہم کوئی ایک خاص موضوع ہو جاتے ہیں کیوں کہ صحافت میں سیاست کی بھی خبریں ہوتی ہیں صحافت میں اسپورٹس کی بھی خبریں ہوتی ہیں صحافت میں بزنیس کی بھی خبریں ہوتی ہیں صحافت میں موسم کی بھی خبریں ہوتی ہیں تو موسم کی جو مختلف اسطلاحات ہیں بھئی درجہ حرارت درجہ حرارت اگر ہم ہندوستانی میڈیا کے لئے لکھ رہے ہیں تو وہ فارن ہیٹ میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ سنٹی گریٹ میں لکھا جائے گا ایسے ہی موسم کے پسمنجر میں اگر ہم موسم کا احوال پیش کر رہے ہیں تو بارش کے حوالے سے اگر ہمیں کچھ استلاحات ملتی ہیں تو اس کو ہم اردو زبان میں کیا لکھیں گے کہ بارش کو جو مقدار اس کی ناپی جاتی ہے وہ ملی میٹر میں ہوتی ہے تو بارش ملی میٹر کے حساب سے ہوتی ہے درجہ رات سنٹی گریٹ میں ہوتا ہے یہ موسم کے حوالے سے بتا رہو اور صرف موسم کا حال بھی جب آپ موسم کے حال کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا ہے کہ بحر القاہل کیا ہے بے آف بنگال کو اردو میں کیا بولا جاتا ہے آپ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ متعلیہ کرتے رہے ہیں تو خلیج بنگال کے استلاح پہلے سے جو سے مستعمل ہے آپ کو صرف متعلیہ اگر آپ کرتے رہے ہیں تو آسانی سے آپ اس استلاح کا جیسے خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے سبب بارش یا شدید بارش یا توفان بھی جو سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز سے باقی فونا ضروری ہے آپ یہ بولیں کہ میں اردو جانتا ہوں میں ہندی جانتا ہوں میں انگریزی جانتا ہوں تو میں آسانی سے جو سم صحافت میں ترجمہ کا کام کر لے سکتا ہوں کام آسان کوئی نہیں ہے اس چیز کو آپ سمجھئے گا آپ حالانکہ دیکھیں آپ اخبار میں جو موسم کی خبریں شائع ہوتی ہیں وہ بلکل بہت مختصر ہوتی ہیں اگر غیر معمولی واقعات نہ ہو تو بھی عام طور پر سب ہی اخبارات میں موسم کی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب موسم کی خبروں میں سیٹلائٹ کی تصویر بھی آ رہی ہے تو سیٹلائٹ کی تصویر کو سمجھنے کے لیے اس کو پیش کرنے کے لیے جو اسطلاحات انگریزی میں آتے ہیں اس کو آپ کو ہندی میں جو اسو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہوگا یا آپ کسی دوسری زبان کیلئے لکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا لیکن صرف موسم کی خبروں کا بھی آپ کر رہے ہیں تو اس سے جڑی ہوئی ساری ٹیکنیکل چیزیں جیسے دہلی میں شمال ہندوستان میں عام طور پر یہ جو گرد کا توفان ہے یہ آتا ہے تو یہ کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے یا پھر ہوا کے کم دباؤ کو لو پریشر جو فارم ہوتا ہے اس کو جو اسو ہوا کے کم دباؤ استعمال کرتے ہیں ایسے ہی بادل کے پھٹ پڑنے کی جو اسو اسطلح استعمال کی جاری تو کیا ہم بجائے نہیں اسطلح وہ کرنے کے اگر ہم متعلیہ کرتے رہے ہیں جیسے فرص کر لی جائے گے ایک تالبی علم سے کہا گیا کہ آپ وہ اخبار میں یا ٹیلیویجن چانل پر صرف موسم کی خبریں دیکھنی ہیں تب بھی اس میں کیا کرنا ہے اس تالبی علم کو تو پہلے سے شایع ہونے والی موسم کی خبروں کو وہ دیکھے اور پھر وہی موسم کی معمولی خبریں جو عام طور پر چھوٹی چھوٹی چھپتی ہیں جب موسم غیر معمولی ہو جاتا ہے بارش کے موسم میں بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو توفان آ جاتا ہے سیلاو آ جاتا ہے تو اس دوران وہی جو روزانہ چھوٹی چھوٹی خبریں شایع ہوتی ہیں وہ بینرل ہیڈ لائن کی شکل میں آتی ہے وہ فرنٹ پیچ پر کوریچ کی شکل میں آتی ہے تو اس وقت انہی صاحب سے کہا جائے گا جو روزانہ جو اسو موسم کی چھوٹی خبریں بناتے تھے انہی سے کہا جائے گا کہ اب وہ بڑی والی خبر کا درجمہ کریں جو ہو سکتا مین ہیڈ لائن جو اسو بنے کیوں؟ کہ موسم جب غیر معمولی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا موسم کا غیر معمولی ہونا اس کو خبر کا درجہ دیتا ہے اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ ہندی یا اردو اخبار میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے اخبار کے دفتر میں بیٹھ کر جو اسو موسم کی خبریں جمع کریں بلکہ محکوم موسمیات کی طرف سے عام طور پر جو سرکاری محکومیں ہیں وہ موسم کا حال اور موسم کے پیش خیاسی آپ تک پہنچاتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے جو استلاحات موسم کی خبروں میں آئی ہیں اس کو اگر آپ متعلیہ کرتے رہیں تو وہ ترجمہ کا جو کام ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگا ایسے ہی جب آپ بزنس کی حوالے سے بزنس کی خبروں کا ترجمہ کریں گے آپ کے لیے ابتدائی طور پر یہ ضروری ہے کہ پہلے سے جو بزنس کی خبریں شائع ہو رہی ہیں ان کا آپ متعلیہ کریں کون سی ایسی استلاحات ہیں جو کہ پہلے سے ہی استعمال ہو رہی ہیں اسٹاک مارکٹ حساس بازار اردو میں یہ اچھی استلاح موجود ہے اسٹاک مارکٹ کا سین سیکس اردو میں اس کا اچھا ترجمہ موجود ہے حساس آشاریہ تو آپ یہ پہلے سے بزنس کے میدان میں موجود اردو کی استلاحات کو پڑھتے رہیں تب آپ کے لیے یہ ترجمہ کا کام آسان ہوگا اگر آپ پہلے سے مستعمل استلاحات کو استعمال کرنے کے وجہ دکشنری کی مدد سے آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہر کیز یہ نہیں ہے کہ آپ دکشنری کا استعمال ترک کر دیں آپ کو دکشنری بھی بیکنا ہے ساتھ میں ترجمہ کے لیے پہلے سے اگر کسی لابز کا ترجمہ موجود ہے تو آپ کو وہی استعمال کرنا ہے بلکہ اپنی طرف سے کوئی نیا ترجمہ نہیں کرنا ہے اب جو طلبہ مطالعہ نہیں کریں گے جو صحافی مطالعہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے دو شکلیں موجود ہوتی ہیں اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کی زبان کے مختلف جو مشکل الفاظ ہیں ان کو جن قطع اردو میں آپ منتقل کرنے ایسے بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگ جو انگریزی کے بعض ایسے الفاظ ہیں جو اب مستعمل ہیں ہماری اردو زبان میں برسوں سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو جن قطع رکھنا ہے اسکول یونیورسٹی یہ ایسے الفاظ ہیں یہ برسوں سے استعمال ہو رہے ہیں اور اس کو اب جامعہ آپ لکھیں تو شاید سمجھنے میں لوگوں کے لیے دکھت ہو اسکول کو آپ مدرسہ لکھ دے تو شاید آپ کا پڑھنے والا خارج تو آپ کو مطلب دیکھیں کہ زبان کا ترجمہ اور صحافتی زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو زبانوں کے جاننے کے ساتھ ساتھ ان زبانوں میں پہلے سے جو ترجمے کا جو اسٹائل چل رہا ہے جو روایت چلی آ رہے ہے اس کی بھی پازداری کرنا ضروری ہے اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے تب ہی جا کر آپ جو میڈیا کے میدان میں صحافت کے میدان میں جو ترجمہ کرنا ہے اور اس سے جڑے ہوئے جو چالنجز ہیں ان چالنجز کا آپ سامنا کر سکتے ہیں بظاہر یہ بہت آسان کم نظر آتا ہے لیکن عملی طور پر یہ کام بھی بہت سارے چالنجز سے بھرا ہوا ہے ان چالنجز سے نمٹنے کے لیے ایک طالب علم میں ایک صحافی میں وہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے جو کہ ایک ریپورٹنگ کے دوران ایک ریپورٹر کو اپنے دفتر سے باہر نکل کر عوام کے درمیان مختلف پروگراموں کے کوریج کے لیے ضرورت پڑتی ہے جتنا چالنجز ایک صحافی ایک طالب علم ریپورٹنگ کے میدان میں جا کر چالنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ بھی چالنجز ایک سبیٹر کو اغبائی کے دفتر میں خبروں کا ترجمہ کرتے وقت پیش آتی ہیں اگر ہم اردو صحافت کے پس منظر میں خاص طور پر ترجمہ کا لکھیں تو ترجمہ اردو صحافت کے لیے ریر کی ہڈی کے حیثیت رکھتا ہے وہ اس لیے کہ اردو اغبارات کے اپنے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ دنیا بھر سے خبروں کو اپنے طور پر اپنے بل پر اپنے وسائل کے ذریعے سے جمع کر سکیں پھر اردو اغبارات میں اردو میڈیا اداروں میں شائع ہونے والی خبریں کہاں سے آتی ہیں تو یہ خبروں کے حصول کے لیے خبر رسائے اداروں پر انعصار کرتے ہیں خومی خبروں کے حصول کے لیے خومی خبر رسائے دارے پی ٹی آئی یو این آئی اور دیگر این آئی اس طرح کے اداروں پر انعصار کرتے ہیں اور بین اللہ خوامی خبروں کے حصول کے لیے جو بین اللہ خوامی خبر رسائے دارے ہیں اے پی اے پی اس طرح کی خبر رسائے داروں پر انعصار کرتے ہیں اغبارات اور اردو میڈیا کے مواد کا ہم تجزیہ کر لیں تو ان میں شائع ہونے والا ستر سے اسی فیصدی جو مواد ہے وہ ترجمہ شدہ خبروں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے عزیز طالب علموں آج کا ویڈیو لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے لیکن اس سبق کو ختم کرنے سے پہلے میں آج کے اس سبق میں سیکھی گئی اہم باتوں کا ایک مرتبہ پھر سے اعادہ کرنا چاہوں گا آج ہم نے صحافت کے میدان میں ترجمے کی ضرورت کیا ہے اس حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی اس کے علاوہ ہم نے صحافت کے میدان میں ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور صحافت کے میدان میں ترجمے کے ساتھ جو جڑے ہوئے چیلنجز ہیں ان کو کیسے نپٹا جا سکتا ہے ان کا کیسا سامنا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے جامنے کی کوشش کی اس کے علاوہ ہم نے آج کے سبق میں یہ بھی دیکھا کہ کیسے ہم ایک صحافی کے طور پر زبان کو آسان بنانے کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ آسان زبان استعمال کرتے ہوئے جو ترسیل کا بنیادی مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ طلبہ کو یقینا یہ جو نظامت فاصلاتی طلب کی طرف سے جو کتابیں فراہم کی گئی آپ کے پاس موجود ہوگی ان کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ہر سبق کے اختتام پر آپ دیکھیں گے اس کتاب میں سفارشی کتب موجود ہے ان کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلبیرمو آج کے اس سبق کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں آپ کے سکرین پر جو پتا بتلایا جا رہا ہے اس پر آپ لکھ بھیج سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اس امیت کے ساتھ کے آئندہ صحافت کے کسی ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاخت ہوگی اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا